دوان بانو ججیک کو وہاں سے نکال سکے ہمیں ان سپاہیوں کا دھیان وہاں سے بٹھانا ہوگا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ تم اور میں آپ اس میں جھگڑا کریں گے جب سب کی توجہ ہم پر ہوگی تو دوان اسے قیب خانے سے نکال لے گا سمجھ آئی بات سمجھ گیا بھائی لیکن ایک بات سمجھنے ہی آرہی بانو ججیک کو بچانے کے لیے دوان کو نہیں ہمیں ایک دوسرے سے جھگڑا جاتے کی کیا ضرورت ہے بھائی ہم دوسرے جنگجون کو مار دیتے ہیں آپ کو میری طاقت کا اندازہ ہے میں نہیں چاہتا آپ کو کوئی تکلیف پہنچے آ گیا اور تو بھائی سے شربت لے آیا ہوں تم دوان تیار ہو دوان میری بات سنو بانو ججیک کو بچانے کے لیے میں ترگت بھائی کو نہیں مار سکتا تم خود سوچو اگر ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں تو کیسے لگیں گی یہ تو تمہیں میں کوئی بچہ نظر آتا ہوں اتنا آسان نہیں ہوگا بمسی میں ان بھیڑیوں کی طرح نہیں جنہیں تم روز اپنے خواب میں مارا کرتے ہو اور نہ ہی ان کافروں کی طرح جنہیں تم روز مارتے ہو کہیں تمہارا یہ دن آخری نہ ہو بمسی ہاں سمجھا رہے ہیں مجھے اچھی بات ہے سب سمجھ گیا ہوں ٹھیک ہے آجا آج کے بعد اگر ایسی بات کی تو جان سے مار دوں گا تمہیں درگوت بات سنو ادھر آو درگوت دور رہو مجھ سے ورنہ بہت پشتا ہوگے درگوت میری بات سنو کوئی بات نہیں سننی مجھے درگوت ممسی اگر بھائی نے دیکھ لیا تو بہت ناراض ہوں گے بان بیچ میں بتاؤ چلے جاؤ ورنہ بہت برا ہوگا ٹھیک ہے لڑتے رہو تم دونوں جا رہا ہوں میں سونے سلجان خاتون کو آگر تم نے یہ بات کیوں بتائی سرابی احساس نہیں ہے تمہیں لڑوں نہیں بھائیو بھائی 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 اس طرح بھائیو جھگڑا مت کرو بری بات شرمانی چاہیے تمہیں مارو مجھے مارو مجھے اشتردم اشتردم